عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بچوں آپ سب کیسے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اسکول کو بہت یاد کر رہے ہوں گے جی بچوں میں آپ کے اردو اور اسلامیات کی تیچر ایک بار پھر سے آپ کے لئے مزے دار سی ایکٹیویٹی اور سبق اسلامیات میں لے کر آئے ہیں آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف جی بچوں اب یہ دیکھئے کیا ہے یہ اور آپ سمجھے گئے ہوں گے آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں آج ہم پڑھ رہے ہیں سبزیوں کے نام دیکھئے کتی سا ہی سبزیاں ہیں یہ کونسی سبزیاں ہے یہ ہے کونسی سبزیاں یہ پالک اور یہ سب جانتے ہیں پیاز پالک پیاز گاجر ہم لوگ انگلیش میں پڑھ چکے ہیں کیارٹ اور یہ سب سے پسندیدہ سبزی بچوں کی بھی اور بڑوں کی بھی مٹر اور یہ آلو یہ تو سب شوق سے کھاتے ہیں آلو پالک گاجر پیاز مٹر اب ہم دیکھیں لکھتے کیسے ہیں یہ کونسی سبزی ہے آلو 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 لکھتے کیسے ہیں الیف مت آ لام کی آدھی شکل اور اس کے ساتھ ہم نے جوڑا واو آلو کس کی آواز آرہی ہے آ الیف مت آ لام واو لو آلو اب ہمارے پاس ہے دوسری سبزی جی بچوں یہ کیا ہے مٹر کونسی سبزی ہے یہ مٹر مٹر سے کیڑا نکلا در گئے تھے کونسی سبزی ہے یہ مٹر اب دیکھیں مٹر کیسے لکھتے ہیں میم کی آدھی شکل اس کے ساتھ ہم نے ٹے کی آدھی شکل ملائی اور پورا رے میم ٹے رے مٹر میم ٹے رے کیا بنا مٹر اب ہمارے پاس ہے یہ کونسی سبزی ہے گاجر کونسی سبزی ہے یہ گاجر اور گاجر کیسے لکھیں گے گاف کی آدھی شکل کو ہم نے ملائے الیف کے ساتھ گاف الیف زپر گا جیم کی آدھی شکل اور رے گاجر گاجر گافل زبر جیمری زبر جر گاجر گاجر اب ہم ایک اور سبزی پڑھتے ہیں کونسی سبزی یہ کونسی سبزی ہے پیاز ہم پیاز ہم پیاز کیسے لکھیں گے کس کی آواز آ رہی ہے پ پے کی آواز پے کی آدھی شکل کو ہم نے ملائے یہ کی آدھی شکل سے پے یہ الیف اور اس کے ساتھ ہم نے ملا دیا زے پیاز پے یہ الیف اور زے کی پوری شکل تو بن گیا پیاز اور اب ہمارے پاس ہے کونسی سبزی یہ کونسی سبزی ہے پالک یہ ہے پالک اور ہم پالک کیسے لکھتے ہیں اس میں بھی کس کی آواز آ رہی ہے پا کی مطلب پے کی پے الیف زبر پا یہ ہے لام یہ ہے لام کی آدھی شکل اور لام کی آدھی شکل کے ساتھ ہم نے پورا ملا دیا کاف تو بن گیا پالک آلو اس کے بعد ہم نے پڑھا مطر اس کے بعد گاجر پیاز اور یہ آگئی پالک جی بچوں ابھی ہم نے کیے تھے سبزیوں کے نام اب ہم دوبارہ سے یہ لکھ کریں گے خالی جگہوں میں خالی جگہیں پور کریں ہمارے پاس پہلی خالی جگہ ہے ڈیش سے کیڑا نکلا اب اس خالی جگہ کو ہم کیسے پور کریں گے آپ نے پہلے بھی لکھا تھا آئیے کس سے کیڑا نکلا دیکھتے ہیں مطر اور یہ کیا ہے مطر میں سے کیڑا نکلا جی بچوں تو خالی جگہ میں ہم لکھیں گے مطر سے کیڑا نکلا کس سے کیڑا نکلا مطر پہلی خالی جگہ میں ہم لکھیں گے مطر سے کیڑا نکلا ابھی ہم نے سبزیوں کے نام میں پڑھا تھا مطر ابھی تار ہے ڈیش میٹھی ہے کون سی سبزی میٹھی ہے گاجر گاجر میٹھی ہے خالی جگہ میں آپ کیا لکھیں گے آپ لکھیں گے گاجر جی ڈیش کے پتے ہرے ہیں کس کے پتے ہرے ہیں کون بتائے گا جی ہم لکھیں گے پالک دیکھئے کیا ہے یہ پالک پالک کے پتے ہرے ہیں اب ہمارے پاس ہے ڈیش موٹا ہے بھئے کون موٹا ہے دیکھتے ہیں کون موٹا ہوتا ہے سب بچوں کو پتا ہے موٹی موٹی کون سی سبزی ہوتی ہے آلو آلو موٹا ہے جی بچوں یہ تھا آلو اب ہمارے پاس ہے ڈیش گلابی ہے گلابی کون سی سبزی ہوتی ہے گلابی پیاز پیاز گلابی ہے ہم خالی جگہ میں کیا لکھیں گے پیاز پیاز گلابی ہے اب ہمارے پاس ہے مذکر مونس جی بچوں مذکر مونس کیسے ہوتے ہیں لڑکا لڑکی امی ابو یہ ہوتے ہیں مذکر مونس ہمارے پاس ہے پہلے چڑھا جی چڑھا اور اس کی مونس کون ہوگی یہ تو سب کو پتہ ہے ہوتی ہے جی چڑھیا چڑھا مذکر اور چڑھیا مونس بکرا بکرا ہمارے پاس اس کے بعد ہے بکرا اور بکرے کی مونس سب کو معلوم ہے بکری جی یہ ہے بکری بکرا بکری اس کے بعد ہے شیر شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے یہ ہے شیر اور اس کی مونس شیر نی جی شیر ہم نے لکھا اور اس کے ساتھ ہم نے لگا دیا نون چھوٹی ہے یہ ہے نی شیر نی شیر شیر نی اب ہمارے پاس ہے مور اور اس کی مونس مورنی مور مورنی اب ہے بیل اور بیل کی مونس ہوتی ہے جی گائے بیل کی مونس گائے چلی جی بچوں اب ہمارے پاس ہے ایک اور سردرمی یہ ہے ہم پڑھ چکے ہیں اس میں آپ کو دیکھیں بہت سارے پھل اور سبزیاں نظر آ رہی ہوں گی پھل اور سبزوں کے نام منتخب کر کے لکھیں اور رنگ بھریں آپ کی کاؤپی میں رنگ بھی بھرنا ہے صفحہ نمبر ہے 101 101 جی بچوں سب سے پہلے سبزی کون سی ہے سب سے پہلی سبزی ہے گاجر اب دیکھیں اوپر کتنے سارے نام لکھے ہوئے ہیں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے آم علف مت آ اور میم آم سین یہ اور بے کو ملائے تو بن گیا سیب اس کے بعد ہے پھل انار کیلا اب اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے گاف علف گا جیم ریجر تو کیا بن گیا گاجر جی بچوں یہ ہے گاجر اس کو ہم اس کا نام لکھیں گے اپنی کاپی ماپ لکھئے گا گاجر جی اب اس کے بعد ہے کیا نظر آ رہے آپ کو کیلا جی یہ ہے کیلا اور اب کیلا کہاں لکھا ہوا ہے پڑھئے اور نام لکھئے جی یہ ہے کیلا یہاں پہ ہم نے لکھ دیا کیلا کاف کی آدھی شکل یہ لام علف کیلا اس کے بعد ہے انار بہت ہی مزیدار پھل اور یہ رہا انار اور انار ہم لگائیں گے جی یہ ہم نے لکھ دیا انار جی بچوں اب یہ ہم نے بھی خالی جگہ میں پڑھ رہا تھا موٹا موٹا آلو آلو کیا ہے پھل یا سبزی جی سبزی اور یہ رہا آلو علف مد آ لام واؤ لو آلو اب اس کے بعد ہے کس سے کیڑا نکلا تھا مطر مطر سے کیڑا نکلا میم ٹے رے کیا بنا مطر ہم نے یہاں لکھایا مطر میم ٹے اور رے مطر اس کے بعد ہے ایک اور پھل کون سا پھل ہے سیب یہ ہے سیب اور سیب تو سب کو لکھنا آتا ہے سیب کیا دی شکل یہ اور بے کہاں لکھا ہوا ہے جی یہ رہا سیب اب انہیں لگایا سیب جی اس کے بعد کیا ہے یہ یہ ہے پھلو کا بادشاہ آم آم کہا لکھا ہوا ہے اوپر دیکھئے یہ رہا آم الیف مط آ میم ساکھن آم جی اب ہے کونسی سبزی ہے یہ بتائیے کونسی سبزی ہے یہ یہ ہے پالک اب میں ہم نے سبزیوں کے نام پڑھے تھے پالک پالک کے پتے کونسے ہوتے ہیں ہرے تو یہ ہے پالک پے الیف پہ لام اور کاف کی لام کی آدھ شکل اور کاف کے ساتھ ملایا تو بن گیا پالک اور آخری ہے کیا چیز ہے یہ سبزی ہے یا بھنڈی سبزی ہے یا پھل یہ ہے بھنڈی سبزی بھا بھاری شکل بھا کی نوم ڈار اور چھوٹی یہ بن گیا بھنڈی اب ہمارے پاس ہے اسلامیات میں سبق پڑوسی کے حقوق پہلے ہم نے پڑھے تھے پڑوسی کے حقوق کے سوال نمبر ایک دو تین آج ہم پڑھیں گے چار مانچے اوکی سوال نمبر چار ہے کیا پڑوسی کے دکھ درد میں کام آنا چاہیے آپ جواب یاد رکھیں گے جی ہاں کیا پڑوسیوں کے دکھ درد میں کام آنا چاہیے آپ جواب یاد کریں گے جی ہاں اس کے بعد سوال نمبر پانچ ہے ہمیں پڑوسی کی کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں پڑوسی کی کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جان مال اور عزت اور عبرو کی حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے آپ یاد کریں گے جان مال اور عزت اور عبرو کی کی حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے کیا غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ بھی بہتر سلوک کرنا چاہیے آپ یاد کریں گے جی ہاں کیا غیر مسلم غیر مسلم بچوں وہ ہوتے ہیں جو مسلمان نہیں ہوتے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ ہوتا تو کیا غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ بھی ہمیں بہتر سلوک کرنا چاہیے ہماری مریٹاکس الوصل نے بتایا ہے کہ ہمیں ہر شخص سے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے تو آپ جواب یاد کریں گے جی ہاں جی بچوں پڑوسیوں کے بہت حقوق ہوتے ہیں کہ ہم آدھی بھی کسی بھی چیز سے ہمارے پڑوسی کو یا ہمارے عریب کریں جتنے بھی لوگ راتن کو کوئی تکلیف نہ ہو ہمیں ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں آہستہ اگر آپ سیڑیاں چڑھ رہے ہیں ہمیں آہستہ اترنا چاہیے تاکہ ہمارے اس چڑھنے اترنے سے بھی ہمارے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے جی بچوں یہ تھا ہمارا اردو اور اسلامیات کا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ